اسلام علیکم یہ پی سی بی ہمیں آئی ہے ملتان سے تو اس میں دیکھتے ہیں کونسی پی سی بی ہے کیا مسئلہ انہوں نے بھیجی ہمارے طرف تو اس کو کھولیں گے اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں جی اس میں کیا پرابلم ہے ملتان اس میں کیا پرابلم ہے یہ پی سی بی دورت میں پیل میں اورینٹ میں اور کئی کمپنیاں میں آتی ہے اس میں انہوں نے ایرر جو لکھ کے بھیجا ہے یہ پی زیرو کا ایرر ہے اس میں پی او زیو کا ایرر ہے اس میں تو یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہے انہوں نے تو کیا کیا اس میں ہوا ہوا ایک تو آئی پی ایم نکلا ہوا ہے بھائی یہ تو بتایا تھا انہوں نے کہا آئی پی ایم اس کا جل گیا تھا تو انہوں نے وہ بھی کام کرتے ہیں یہی لیکن تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئی پی ایم میں نے نکال دیا تھا تو یہ لگا دیں تو اب اس میں آئی پی ایم ہم لگائیں گے یہ نئے آئی پی ایم ہمارے پاس پڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیو یہ ہم اس میں اس کے لیے یہ نکال کے رکھا ابھی اور میں اس میں لگاؤں گا اور سب سے پہلے لگانے سے پہلے آئی پی ایم اس کو ہم چیک کریں گے کہ اس میں کوئی اور مسئلہ یا کوئی ٹینشن تو نہیں اسے کسی قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیا کہ ہم آئی پی ایم لگائیں تو یہ کام نہ کرے اگر صحیح ہے تو ہم ابھی آئی پی ایم آپ کے سامنے لگا کے اس کو اون کر دیتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں آپ پوری کوشی کیا کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں میں ذرا ادھر اس کو سارا دیکھتا ہوں ابھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے یا کیا نہیں ہے اس میں آئی پی ایم یہ دیکھیں وہاں پہ دکھائیں جی ذرا جی اب دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھیں میں اب اس کو سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے پرنٹ سارا انہوں نے یہ دیکھیں پرنٹ ہی خراب کیا ہوا یہ دیکھیں نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں سارا پرنٹ خراب ہے اس کا یہ دیکھیں تو اب اس کو ہم یہ دیکھیں سارا پرنٹ ہی خراب ہوا ہوا ہے دیکھیں ادھر سے بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی نظر آپ کو آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ پرنٹ بھی ادھر سے کریک ہوا ہوا ہے اور اب اس میں تو یہ نہیں ہے تو اس کو تو چلو کر لیں گے رپیر کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھتے ہیں اس میں باقی جو سسٹم ہے وہ میں اب چیک کرتا ہوں اس میں اس کا فرنٹ والا حصہ بھی دیکھتے ہیں اب یہ اس میں بلر ہو گیا تھوڑا سا میں ابھی کنٹرول کر کے آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ یہ چیک کریں اب اب یہاں سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس نے بلاسٹ ہوا ہو گیا لیکن ادھر سے بھی یہ پرنٹ ہو گیا ہے ابھی ایسا ہی ہے اس کا لیکن دیکھتے ہیں ابھی اس کو مکمل چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے پھر آئی پی ام لگاتے ہیں اس طرح آئی پی ام نہیں لگائیں گے سب سے پہلے اس کو باقی حصہ میں سارا دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز ایسی جو ہے خراب تو نہیں ہوئی ہوئی اب میں اس کو سب سے پہلے دیتا ہوں والٹیج رییکٹر اس کے یہ اندر لگا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سپلائی ہے وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں سپلائی میں کسی قسم کا بھی اور اگر ہوا تو وہ آپ کے سامنے میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ سپلائی میں یہاں پہ لگاؤں گا اس کے یہ لگ گئی میری ادھر اور یہ لگ گئی ادھر اس کی مکمل چیکنگ اس کو ہم دے دیں گے اس کے ذرا نیچے کہ یہ جوڑنا جائے سب سے پہلے خالی میں اس کو آن کروں گا یہ دیکھیں میں نے آن کی تو یہ لائٹ اس کی ملنک کھانے شروع ہو گئی یہ اس نے ایرر دے دیا لیکن اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے نظر نہیں آرہا تو میں اب اس کو باقی چیزیں اس کی ساری چیک کرتا ہوں اس کو اچھا طریقہ سے جو آپ کو بھی پتاؤنا چاہیے جو ہم آئی پی ایم لگانے سے پہلے دیکھیں گے اس میں اور اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اس میٹر سے دکھایا جائے آپ کو تو بہتر ہے لیکن کوشش چلو میں اس طرح اس کو رکھتا ہوں کسی جگہ اس کو سیٹ کو کیمرے کو تاکہ آپ کو دونوں چیزیں یہ نظر آئیں تاکہ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ رکھیں اس کو دونوں چیزیں یہاں پہ نظر آئیں یہ بھائی دونوں چیزیں کوشش کریں گے آپ کو دکھانے کی سب سے پہلے میں اس کے کرتا ہوں وولٹی چیک بھی آیا یہ ہمارے جو وولٹیج ہے اس پہ میں دیکھتا ہوں یہ پین بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے وولٹیج ہیں یہاں پہ وولٹیج اس کے آنے چاہیے میں ابھی Markus لگا رہا ہے اس کو سوری یہاں پہ اس پر وولٹیج لگا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں یہاں بھی پندرہ آنے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ بھی مر رہے ہیں پندرہ وولٹیج یہ بھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں پانچ وولٹیجوں ہیں وہ آنے چاہیے وہ بھی چیک کر لیتا ہوں یہ ہماری آگئی ہے یہ گرانڈ والی اور یہ اس کی آگئی یہاں اور یہ آگئی یہ دیکھیں وہاں بھی دکھائیں یہاں بھی زوم کر کے دکھا دیں دونوں کٹھے بھی دکھا دیں زوم کر کے بھی دکھا دیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں پانچ وولٹیج وہاں مر رہے ہیں وہاں بھی دکھا دیں یہ دیکھیں پانچ وولٹیج مجھے یہاں مر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہمارا شاید ٹھیک ہے اور یہاں بھی چیک کر لیں یہاں تو پندرہ آتے ہوں کے لازمی بات ہے تو یہ دیکھیں یہاں بھی اس کے آگئی ہے ٹھیک ہے یہ پیننی سے ہی لگ رہی مجھ سے تھوڑی سی آٹ ہے یہاں پہ اس پہ پندرہ یہ وولٹیج سارے ہمارے یہاں پہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگا ٹھیک ہے یہ اوکے ہوگا یہ پاس کا گزہ ہے پندرہ وولٹیج دونوں طرف دکھا لیں یہ پندرہ وولٹیج یہاں پہ میرے مل گئے چکے ہیں اب یہ سارے وولٹیج جو ہیں ٹھیک ہیں اب اس کے بعد اس کا جو لاجک پلس ہیں وہ چیک کرنی پڑیں گی اگر وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد سارا کچھ دیکھتی ہیں کہ کیا مسئلہ اس میں لاجک پلس چیک کرتی ہیں پھر نیا آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں اس طرح کبھی بھی آپ یہ نہ کریں کہ اسی طرح اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد یہ آپ لگا لیں ٹھیک ہے اس طرح کبھی بھی آئی پی ایم کو نہیں لگانا آپ نے جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ آئی پی ایم جو ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کیسے ہے یہ سب کچھ تو بھئی اب ہم اس کے لاجک پلس چیک کرنے لگیں ہیں کہ اس میں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں سارے یا نہیں ہے اس کے یہاں سے سب سے پہلے میں یہاں پہ چیک کروں گا یا زوم کر کے ذرانیوں نے دکھا دینا میں نے کہاں کہاں سے چیک کر رہا ہوں کیسے چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں سے چیک کروں گا تو آپ کو یہ نظر کلیر آئے گا یہ دیکھیں یہ اس میں آپ کو نظر آرہا ہے اس کا ایک یہ پھر میں یہ دوسرا یہ تیسری ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم چلیں گے آگے اس کے یہ میں ادھر دکھائیں درہا ہم ادھر دیکھ رہا ہوں اس لیے مجھے کلیر نظر آرہا ہے تھوڑا سا چیک کر دیں یہ میں اہدھر دیکھ رہا ہوں اور آپ ادھر کام دیکھ کے ادھر دیکھائیں بکھو کیمرہ ہ strongly یہ دیکھیں دونوں چیزیں کٹھی دیکھائیں اب میں اس کے بعد اس کی باقی جو ہیں وہ چیزیں چیک کرنا کہا ہوں ایک فarıڈڑ کی پین ہوتی ہے باقی یہ ساری میں چیک کرنے لگا ہوں یہاں پہ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ میں اس کا آئی پی ایم لگاؤں یا نہ لگاؤں ٹھیک ہے جی اس کی پینیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں ایک یہ نظر دوم کر دکھا دیں دونوں چیزیں کلیر کوشش کریں کہ بار بار یہاں پہ اور پھر وہاں پہ اس کے ڈی ایسو پہ اب کٹھا دکھا دیں اب کٹھا جلدی ذرا ویڈیو لمبی نہ کریں ذرا جلدی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اور ایک میں یہاں پہ دیکھیں اس کے پس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہے اب میں اس کے چیک کرنے لگا ہوں فریکوینسی وہ دیکھتا ہوں کہ وہ کیسی آ رہی ہے یا مجھے صحیح میرے یا نہیں یہ دیکھیں یہ حرز چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ مجھے آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں فریکوینسی یہاں پہ لیکن نظر آئے گی یہ والی میں ادھر لگاتا ہوں ادھر بھی اور ادھر بھی چیک کپ کروا دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ حرز میں چیک کر رہا ہوں یہ حرز جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیول میں نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نہیں آ رہا ہے ادھر اور اس کے آگے یہ چیک کر رہا ہوں آگے یہ ادھر بھی دیکھا دے میں کس جگہ چیک کر رہا ہوں تاکہ ان کو پسا چل جائے یہ دیکھیں حرز اس کے لیول میں نہیں ہے اب اس میں یہ چیز بعد میں ہے پہلے ہم اس کا چیک کریں گے یہ جو لگا ہوا ہے کرسٹل یہ دیکھیں کرسٹل چیک کر آئیں یہ یہ لگا ہوا ہے اب میں اس کو کلیر کرتا ہوں ذرا کرسٹل اور دونوں چیز ہیں یہ کرسٹل لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر اس کے ہرز لکھے ہوتے ہیں یہ کرسٹل ہے اس کا یہ والا اس کے ہرز اس کے اوپر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ادھر سے میں ادھر اس کو کیمرے کے سامنے کرتا ہوں تا مجھے یہ نظر آ جائے گا تو آپ ادھر سے دیکھاتا ہوں آپ کو میں یہ کرسٹل ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کی انسائیڈ ہے یہ والی جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ آٹ ہے اب ان اور آٹ کا میں تو دیکھنا ہوں آپ کو ادھر میں دکھاتا ہوں درہا آپ نے دیکھنا ہے چیک کرنا ہے تو آپ کو میں اس کے ہر چیک کرنے لگا ہوں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہیں دونوں چیزیں دکھانی ہیں آپ نے تاکہ ان کو کلیر نظر آ جائے یہ ادھر چیک کرائیں جی یہ ایسے آ رہی ہے دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں اس کے وی فارم کو تاکہ آپ کو اس کی شکل جینج کرتا ہوں اس کی یہ دیکھیں یہ ایسا اور اور شکل جینج کر دیتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں میں کیسے چیک کروں گا یہ گراؤنڈ یہ دیکھیں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑنا پڑے گا چینج کرتا ہوں یہ ٹھیک ہےsınızیں آپ کو ایک دیکھیں یہ میں نے اس کے دیکھا دیکھیں یہ سائنڈ하게یں میں نے کہی جیش کیے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ادھر میں نے لگایا ہوئے یہ دیکھیں دونوں طرف زوم پر کم کر کے در دیکھائیں جیش کم کر پھر دونے نظر آ جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ اور وہاں پہ بھی دکھا دیں آپ کو دیکھیں ہی کو کٹھا چیکTa کے دوسرے دونوں یہ ان سائٹ پہ لگایا ہوئے اس کے میں کرسٹل چیک کر اب میں یہ دیکھیں ادھر دیکھیں اس کا آڈیا سو دکھائیں یہ دیکھیں اس کی چھوٹی مان رہی ہے جلین اب میں اٹھا کے لگاتا ہوں ادھر یہ دیکھیں اب اس میں یہ دیکھیں یہ سائن اس کا بڑا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو لگی ہوئی ہے یہ کرسٹل لگا ہوا یہ ٹھیک ہے ہمارا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر جو سسٹم یہ ابھی ہے جو بنا ہوا ہے اس کا جو نظام ہے اگر میں اس طرح اس کو لگا دوں گا آئی پی ایم تو یہ ہوگا کیا کہ فورا ہی یہ آئی پی ایم اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز کمپریسر کی ہو جائے گی بلکہ آپ یہ سمجھنے کہ ان کنٹرول یہ کمپریسر چلے گا اور پھر یہ آئی پی ایم جو ہے یہ پھٹ جائے گا اگر میں اس کو اس طریقے سے جو اس کی آ رہی ہیں ابھی جو مجھے اس کا وزلٹ میر رہا ہے اگر میں اس طریقے سے اس کو لگا دوں گا تو یہ فوراں زیادہ سے زیادہ 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 پانچ چار تین چار منٹ میں یہ آئی پی ایم بلاسٹ ہو جائے گا اس کو اس طرح نہیں لگانا اور اس طرح یہ اس کا جو ہے میکرو پروسیسر ہے اس میں پرابلم آگئی اس میں اگر اس میں ہوتی تو یہ تو ہم چینج کرسٹل تو کر سکتے تھے چینج باقی سب کوئی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کی نہ کوئی اسیمڈی ریجسٹنس چینج کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا نہ کسی اور طریقے سے نہ کوئی مسئلہ ہے نہ اس کے ڈرائب ایم پرابلم ہے یہ ڈریکٹ جو یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے آپ کا میکرو پروسیسر یہاں پہ یہ ہے پی سی بی کا یہ خراب ہو چکا ہے اس کو اب ریپیر تو نہیں ہم کر سکتے اگر ہم اس طرح لگائیں گے تو یہ ہمارا نقصان ہو جائے گا پی او کا ایرر تھا یہ ڈانرز میں پیل میں اور اگر کسی بھائی نے کام سیکھنا ہو کام کرنا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے یہ نمبر ہے ہمارا آگے کام کر سکتا ہے سیکھ سکتا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے دیکھیں اگر آئی پی ایم بھی ہمارے پاس سب کچھ تھا اگر میں اسی طرح اس کو ڈال دیتا تو یہ آئی پی ایم بھی جل جانا تھا خراب ہو جانا تھا اس لیے میں نے نہیں جالا اگر ہمارا ویڈیو اچھی لگتی آپ کو ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیا یہ کریں شکریہ جس کے ساتھ ہی خدا حافظ